ایک زمانے میں راولپنڈی کے شہر میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام آمیر محمود قیانی تھا وہ صرف کوئی عام آدمی نہیں تھا وہ ایک سیاستدان تھا جس کا دل ان کے خوابوں جتنا بڑا تھا چھوٹی عمر سے ہی آمیر دنیا میں تبدیلی لانے کے لیے پرازم تھے اور سیاست میں ان کا سفر ایک ہی مقصد کے ساتھ شروع ہوا اپنے ملک اور اس کے لوگوں کی خدمت کرنا آمیر کے سیاسی کیریئر میں اتار چڑھاؤ آئے لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنے بسارت سے محروم نہیں کیا دو ہزار دو کے پاکستانی عام انتخابات میں انہوں نے قومی اسمبلی کی نشست کے لیے حصہ لیا لیکن ناکام رہے بے خوف ہو کر اس نے اپنے عقائد کے لیے لڑنا جاری رکھا بعد میں ہونے والے انتخابات میں دوبارہ حصہ لیا یہاں تک کہ آخر کار دو ہزار اٹھارہ میں اس کی ثابت قدمی رنگ لے گئے حلقہ این اے اکسٹھ ایراولپنڈ سے بطور رکن قومی اسمبلی منتخب ہونے والے آمیر سیاسی سٹیج پر اپنی شناخت بنانی کے لیے تیار تھے ان کی لگن اور محنت نے وزیر آزم عمران خان کی توجہ حاصل کی جنہوں نے انہیں وفاقی وزیر برائے نیشنل ہیلتھ سرویسز ریگولیشنز اور کوارڈینیشن مقرر کیا بطور وزیر آمیر کا دور تمام پاکستانیوں کے لیے صحت کی دیکھ بھال کی خدمات کو بہتر بنانی کے لیے اہم اصلاحات اور اقدامات سے نشان زد تھا تاہم دفتر میں ان کا وقت چیلنجوں کے بغیر نہیں تھا اور 2019 میں انہوں نے عدویات کی قیمتوں میں اضافے پر عوامی دباؤ کی وجہ سے اپنے اہدے سے استیفہ دے دیا ناکامیوں کے باوجود آمیر اپنے اصولوں پر قائم رہے تاہم 2023 میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی پارٹی چھوڑنے اور سیاست سے مکمل طور پر ریٹائر ہونے کا مشکل فیصلہ کیا ایک فوجی خاندان کے فرد کے طور پر انہوں نے پی ٹی آئی کی قیادت میں فوج مخالف جذبات کے خلاف موقف اختیار کرنے پر مجبور محسوس کیا سیاست سے ان کی الہدگی ہنگامہ آرائی اور بدامنی کے پس منظر میں ہوئی جس میں پی ٹی آئی کے حامیوں پر پرتشدد کریک ڈاؤن اور بڑے پیمانے پر گرفتاریاں ہوں افراتفری کے باوجود آمیر اپنے اعتقادات پر ثابت قدم رہے اپنے سیاسی ازائیم پر اپنی اقدار کو ترجی دینے کا انتخاب کیا اور یوں آمیر محمود قیانی نے سیاست کی دنیا کو الویدہ کہہ دیا اس علم میں مطمئن تھے کہ وہ اپنے اور اپنے عقائد پر قائم رہے اگرچہ اس کا سفر اختتام کو پہنچ گیا تھا لیکن اس کی میراس زندہ رہے گی جو آنے والی نسلوں کو ہمیشہ اس بات کے لیے کھڑے ہونے کی ترغیب دیتی ہے کہ وہ جس چیز پر یقین رکھتے ہیں چاہے قیمت کیوں نہ ہو